مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا حَدٍ مِ الرِّجَالِكُمْ نئی محمد باپ تم میں سے کسی مرد کے یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہوں گے یعنی آپ کے بچے پیدا ہوں گے اور بریں گے چنانچہ عبداللہ ابراہیم خاسم طاہر مختلف ناموں سے آپ کے چار بیٹے ہیں اور سب کے سب بچے فوت ہوئے ہیں یہ ایک پیغمبرانہ نزاکت ہے اور شان و شوقت ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو اور وہ بڑا ہو گیا یہاں تک کہ آپ اس مرد کے باپ کہلائے تو پھر خدا کی طرف سے اسے نبوت دی جائے اور نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی ختم کر دی گئی آپ کے بعد تا قیامت کوئی نئے نبی نئی شریعت نئی کتاب نئی وحی آنے والی نہیں ہے ختم نبوت کے احتمام کے لیے آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے فوت ہو گئے اور زید بڑا تھا اور آپ کا بیٹا کہلہ ہے اور مجازی بیٹا تھا لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں مجازی بھی نہیں ہوگا نہ حقیقی بیٹا آپ کا بڑا ہو سکتا ہے اور نہ مجازی تو دیکھو مرزا غلامحمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو کبھی کہا کہ میں ذلی ہوں آپ کا چھاؤں کبھی کہا میں بیروزی ہوں آپ کی نسبت زندہ ہو چکی ہے دیکھو یہ صورت احضاب غلامت قادیانی کو سمجھ نہیں ہے اگر اسے یہ پتہ ہوتا کہ حقیقی بیٹوں کو تو بالکل ہی بڑا نہیں ہونے دیا اور مجازی بیٹا جو بڑا ہو کے کہلاتا تھا وہ اس کو غلط کر دیا یہاں تک کہ اس کے نکاح سے عورت نکال کے وہ پیغمبر کی منگوہ بنی تاکہ پتہ چلے کہ کسی درجے میں بھی حلال و حرام کا جائز و ناجائز کے درجے میں مجازی بیٹا وہ ہرگز ہرگز نبی کا بیٹا نہیں ہو سکتا تو نبوہ کے خاتمیت کے لیے کسی قسم کا زل اور بیروز مجاز اور نیابت وقالات یا کسی درجے میں نمائندہ اور ترجمان جو نبی کے علاقے قرآن نے اس کو ناقابل برداشت کر دیا مولانا محمد قاسم نانوتوی نے اثار ابن عباس اس کی تشریح میں ایک کتاب لکھیے تحذیر الناس ان اثار ابن عباس اس کتاب میں بعض مفروضیں بھی ہیں اور اس کے تمثیل تفہیم کے لیے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے حواری کہتے ہیں کہ مولانا نے اس کتاب میں نبوت زمانی کی اجازت دی ہے تو دیکھو نبوت زمانی کی اجازت مولانا محمد قاسم صاحب کس طرح دے سکتے ہیں مولانا محمد قاسم صاحب تو اسلام کے بہت بڑے ترجمان و نمائندہ ہے چودہ سو سالہ اسلام متفق ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی نئی نبوت تشریح کسی عنوان سے نبی نہیں آسکتا اور صورت اغزاب اس کا شاہد عدل ہے کہ آپ کے مو بولے بیٹے جو صرف زبان تک تھے سب کو پتہ نہ کہ آپ کا واقعی بیٹھا نہیں ہے اس کو عمر پر کے لیے منع کر دیا کہ اُن کے باپ کا نام لو زید ابن حارسہ کہو زید ابن محمد نہ کہو کیونکہ مجازن زلن بروزن کوئی بھی شخص آپ کا بیٹا نہیں کوئی بیٹا ہوگا تو پھر وہ نبی بنے گا لَوَعَشَ اِبْنِ عِبْرَاهِيمِ لَكَانَ نَبِيًّا صَادِقَا حدیث متقلم فی ہے لیکن آیت کیسے آپ کو سباق سے پتہ جلتا ہے کہ حدیث صحت کے حکم میں اس جنہ مرزائیوں کا مشہور نمائندہ قاضی نظیر اپنی کتاب الحق المبین فی تفسیر آیت خاتم النبیین میں لکھتے کہ مورانا محمد قاسم نانوتوی نے تخذیر الناس میں نبوت زمانی کا اقرار کیا ہے علانکہ وہ تمثیلیں برائے تفہیم جیسے شریع کے باری اگر ممکن ہوتا تو یہ ہوتا یہ ہوتا اور پھر یہاں مولانا شبیر احمد صاحب نے جو حضرت شیخ الہن مولانا محمود الحسن کی تفسیر کا آج شیعہ لکھا ہے تو اس حاشیہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ استاذ نے مولانا محمود قاسم نے تخذیر الناس میں اجازت دے دی نبوت زمانی کی اور شیخ الہن مولانا محمود الحسن نے حاشیہ میں تفسیر میں اس کی تشریح کی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عجیب بات ہے کہ نبی جاہل ہے انگریزی نبی ہے متنبی ہے قادیانی ہے اور وہ صورت احضاب کو نہ سمجھ سکا کہ عدرت زید تو آپ کا حقیقی بیٹا نہیں مجازی بیٹا تھا تم کیسے زلی اور بیروزی بن رہے ہو تو اس کو صورت احضاب سمجھ نہیں آئے مرزا قادیانی کو اور اس غلط مذہب اور انگریزی پروڈکشن کا جو شارع ہے انگریزی خد و خان کو جو منوانے والا ہے قاضی نظیر وہ الحق المبین میں لکتے ہیں کہ مولانا محمود الحسن نے حاشیہ لکا اس احمق کو یہ پتہ نہیں کہ فاتحہ پر عدرت شیخ علند بقرہ اور پھر صورت النساء صرف تین صورتوں پر آل عمران ضائع ہو چکی ہے آل عمران سلے کر آخر قرآن تک حواشی مولانا شبیر احمد کے نہ کہ شیخ علند کے تو جیسے نبی کا زاب ایسے اس کا